بیلنس کی لوکیشن بیل سٹریکنگ ہو سکے گی اور اس کے شروعات 29 اپریل سے ہونے جا رہی ہے لیکن دلخوابات دیگو جے سنگ کے پیسے دے کر پتھر پتری والے بیان پر چیک اتشاہ سکشہ منترے اور شاہد سکیل آشت سارم نے پر اکتوار کیا سارم نے کہا کہ دیگو جے سنگ کی عقل پر پتھر پڑھا گئے جو اس طرح کی بات کر سماج میں بیبہت پیدا کر دی مہارتی جنت پارٹی سماج کے چوہے گاری پارٹی ہے جنگہ کرنا اور کرانا کانگریز کا کام ہے سارم نے ویکسینیشن کو لے کر کہا کہ نرندر موڈی نے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ویکسین اپلا بھی کرائی ہے یہ بہت ہی حرش کی بات ہے اور ہمارا ہندوستان کورونا کے معاملے میں سب سے سرپشیت دیش ہے دیگو جے سنگ جی کی عقل پر بھی پتھر پڑ گئے ہیں مجھے آشیر ہوتا ہے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ گھٹنا میں مسلمان انوالل نہیں تھے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک برگ وشیش پر سرکار کاروائی کر رہی ہے بلڈوزل چلا رہی ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نردوشوں کو وکٹم بنایا جا رہا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے ہی مسلمانوں سے پتھر پکوائے مجھے آشیر یہ ہے کہ دیگو جے سنگ جی روز صبح اٹھ کر اپنا بیان کیوں بدل رہے ہیں کہنے کا تات پر یہ ہے کہ دیگو جے سنگ جی پر اب عمر کا اثر پڑ گیا ہے کانگریس کو چاہیے کہ وہ اب انہیں چپ چاپ گھر پر بٹھائے وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں انہیں نکمالے پر ایک بات اور اچھی بات ہے دیکھیں مدی پردیش کی سرکار کی پولیس کا اقبال دیکھئے ایک ایف آئی آر سے دیگو جے سنگ کے سور بدل گئے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں یہ بات بول رہا ہوں پر عروب نہیں ہے چونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ عروب کی بات کرتے تو انہیں اس بات کو استحابت کرنا پڑتا اس بات کو پروف کرنا پڑتا اور پروف نہیں کرتے تو پھر ایف آئی آر ہوتی تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایف آئی آر کے درکے مارے انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں پر میں عروب نہیں لگا رہا کسی طرح کی چنتہ کی ضرورت نہیں ہے پر میں مادنی پردھان منطری جی کو بہت دنیواز اور سادواز دوں گا کہ انہوں نے جس پکار سے دیش کی جنتہ کی جان بچانے کے لیے ویکسین مفت میں اپلبد کرائی اور اب پانچ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو بھی ویکسین سرکار کے اور سے لگے گی تو نشت روح سے یہ کرونا کی لڑائی کو جیتنے کا سب سے دھاردار اتیار ہے مجھے پردیش کی سرکار کیندر سرکار کے ہر نردیش کا پالن کرے گی چاہے وہ دوسرے آیاموں کو لے کر ہو ہماری چکستی ویوستہ ہیں چست درست ہیں ہم پوری نظر رکھے ہوئے ہیں روز ہم سمیقشہ کرتے ہیں ابھی استطیق ایسی نہیں ہے کہ ہمیں کسی پرتیبند کی اور جانا پڑے کوئی پرتیبند ہم نہیں لگا رہے ہیں